ہم لوگ ابھی ہمارا سندھی کلچر جو کہ ایک بہتی تاریخی کلچر ہے اور اب آج بہتی تاریخی کلچر میں اپنے ہسٹریکل جگہ سکھر کی طرف روبینہ شیخ نے ہیدراباد سے فون کیا کہ سندھ کے ثقافتی دن کے حوالے سے سندھ کا ٹور کیا جائے اس اسلے میں پہلا پڑاؤ سکھر اور کھرپور میں کیا جائے سندھ کی تاریخ اور کلچر کو جاننے کے لیے ایک مشاہدی دورہ ثابت ہوگا میں نے روبینہ رخصانہ اور زبیدہ کو ہیدراباد میں جوائن کیا اور نوابشاہ سے ادنان علی ڈاہری میوزک لیور اور سکرنٹ سے آن اسکائی بینڈ اور کچھ نامور بلاغر بھی چلے مجھے بھی ڈاکومنٹرین کے لیے ایک اچھا مواد مل جائے گا یہ سوچ کر میں بھی روانہ ہو گیا تھا موسیقی 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 ثقافتی دن کو سکھر میں سندھ کی تہذیب دریاہ سندھ پر سیلیبریٹ کیا جائے یہ سوچ کر ہم نے سفر باندھا موسیقی سب سے بڑی امید افسا اور اچھی بات یہ تھی کہ سارے رستے اون اسکائی کے نوجوان بینڈ ازر مہر مصور جوہان اشفاق رند چل بلوچ نائم اند وڈیرو عرفان خان بھائی لالا سندھ کے ثقافتی گیت سناتے ہنستے گاتے ہوئے تفریح مویا کر رہے تھے سکھر میں ہمیں اور بھی نوجوانوں نے جوائن کرنا تھا سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس سندھ کے دورے میں نوجوان شاعر سنگر بلاغر شامل تھے شیڈول کے مطابق کچھ بلاغرز شاعر اور سنگرس نوجوانوں نے ہمیں خیرپور میں جوہن کیا دوپہر کا خانہ پکا چانگ میں کھایا اور پھر سکھر کے لیے روانہ ہو گئے جو اتوار ہوتا ہے اس پہ سندھ کی کلچر دینی یعنی ثقافتی دن بنایا جاتا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں سکھر سندھ کی تہزی پہ دریہ دریہ پہ جائیں گے تو ابھی ٹائم ہو گیا تھا کھانے کا تو کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہو جائیں گے روانہ دوست بہت سے اجنبی بھی ہیں کچھ سے شناسائی ہے کچھ سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کبھی ملے تھے کچھ سے ایسا لگتا ہے کچھ سے ایسا لگتا ہے موسیقا سکھر شام پانچ بچے پہنچے اور سات بیلوں کی سیر کی مگر رات ہونے کو تھی تے یہ پایا کہ صبح صویرے سات بیلوں کی سیر کی جائے گی موسیقا